نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزوال انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجو نرائن شام کے جب بستے ہیں ساتھ تو وقت ہو جاتا ہے پردیش اور دیش کی اچھلچل کو جاننے کا جسے پورے ملک کی تصویر اور تاثیر بدل کر رکھتی ہے اور جب بات تصویر کی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم ساتھ کی بات میں وہ ساتھ تصویریں آپ کو دکھائیں جنہوں نے آپ کے زندگی میں اثر ڈالا ہے تو آپ کے سٹرین پر ساتھ تصویریں آپ کے سامنے ہیں جس میں سب سے پہلے بات کریں گے کینڈرے کشی کانونوں کے خلاف کسانوں کی جو ناراضگی لگاتار بڑھ رہی ہے اور اس کو لے کر کسان لگاتار جو ہنسک ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں دوسری تصویر میں ہم بات کریں گے یو پی کی یو پی جن سنکھیا ودیک 2021 کی جس کا ڈراف پوری طرح سے تیار ہو گیا ہے تیسری تصویر میں ہم بات کریں گے پچاس فیسطی شمتہ کے ساتھ بیہار میں سکول کھلنے جا رہے ہیں جی ہاں جو بچے اب کافی دنوں سے گھر پر بیچے ہوئے تھے وہ سکول جا پائیں گے وہیں چوتھی خبر میں ہم بات کریں گے کینڈرے منتی پریشت کے 78 منتیوں میں سے 42 فیسطی پر اپرادھک ماملے ہیں اس کا سچ کیا ہے وہ پورا دیٹیل آپ کو آج ہم بتائیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے تیرہ سال کی بچی سے گندی بات کرنے پر کنڈکٹر کو ایک سال کی سزا ہوئی ہے کل بھی ہم نے مہاراست کو ایک ایسا ہی ماملہ اٹھایا تھا اور آج بھی ہم نے ساتھ کی بات میں مہاراست سے ایک ایسا ماملہ اٹھایا ہے وہیں آگے بڑھتے ہم بات کریں گے گنگا کی یوپی سے لے کر بیہار تک گنگا میں کورونا نہیں ہے یہ کیا خبر ہے آپ آگے آگے سنتے جائے گا اور آخر میں ہم بات کریں گے امادمی پارٹی کی کیونکہ امادمی پارٹی کی نظر دلی گجرات کے بعد اب اترا کھنٹ پر پوری طرح سے فوکسٹ ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں دیٹیل میں ان خبروں کو جاننے کی کینڈرے کشی کانونوں کے خلاف کسانوں کی ناراضگی لگاتار بڑھتی جاری ہے اس بیچ شنیوار کو ہریانہ کی یمنا نگر میں پرستاوید بیجوپی کی بیٹھک کے ویروض میں کسانوں نے جم کر ہنگامہ کیا بیٹھک میں ہریانہ کے پریوہن منتری مولچن شرما کو آنا تھا لیکن اس سے پہلے ہی پولیس اور کسانوں کے بیچ جھڑپ ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ بیجوپی کی بیٹھک میں منتری مولچن شرما کبرپال گوجر اور پارٹی نیتا رتلال کٹاریا صحیح تمام نیتاؤں کو آنا تھا لیکن بیجوپی نیتاؤں کو کسانوں کی ویروض کا سامنا کرنا پڑ رہا گستائے کسانوں نے ٹریکٹر سے باریکیڈ توڑ دیئے کئی کسان باریکیڈ کے اوپر چڑھ گئے اور پولیس نے بہت سپازی کرنے لگے موقع پر بھاری پولیس بلتیانات کر دیا گیا دونوں پکشام نے سامنے آگئے ٹکراب کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے پولیس پورٹس کو حضرت کر دیا گیا پولیس کرنیوں نے کڑی مشکت کے بعد ٹریکٹر اور کسانوں کو آگے جانے نہیں دیا اس دوران کسانوں اور پولیس کے بیچ دھکا مکہ کی بھی تصویریں سامنے آئی ہے وہیں اسی بیچ ڈی ایس پی بلازپور کا کہنا ہے کہ پولیس بیرکیٹنگ کو ٹریکٹر سے ٹکر مارنے والوں پر کاروائی ہوگی پلحال پولیس نے حالاتوں کو کابو میں کر لیا گیا ہے لیکن اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کسانوں کو جو گصہ ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ چھے میری سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے کسان لگاتار پردرشن کر رہے ہیں کرشی کانونوں کو لے کر تو آگے پٹے بھی بات کریں گے اترپردیش میں جن سنکھیان نیانترن کیجئے یہاں اترپردیش کے راجعہ ویدی آئیوگ نے یوپی جن سنکھیان ویدیک 2021 کا ڈراپ تیار کر لیا ہے جلدی آئیوگ اسے انترم روپ دینے کے بعد راجعہ سرکار کو صوف دے گا اس ڈراپ میں یوپی میں جن سنکھیان نیانترن کے لیے کانونوں پائیوں کے راستے سجھائے گئے ہیں تو چلیے اس ڈراپ کے بارے میں جانتے ہیں اس ڈراپ کے مطابق دو سے زیادہ بچی ہونے پر سرکاری نوکلی میں آویدن سے لے کر اس تھانیے نکاح چناب لڑنے تک پر روک لگانے کا پرستحاب ہے ویدی آئیوگ نے بقاعدہ اس کا ڈراپ سرکاری ویب سائٹ پر اپلوٹ کر دیا ہے اور انیس جلائی تک جنتہ سے رائے بھی مانگی ہے یہ ڈراپ ایسے سمیں میں پیش کرا جا رہا ہے جب 11 جلائی کو یوگی سرکار نئی جن سنکھیانیتی جاری کرنے جا رہی ہے یعنی کی کل آئیوگ کے مطابق اس ڈراپ کو تیار کرنے کے لیے کوئی سرکاری آدیش تو نہیں ہے خود کی پیڑنا سے یہ ڈراپ آئیوگ نے تیار کیا ہے تو دو سے زیادہ بچے ہونے پر کیا ہوگا چلیے سمجھتے جائیے ایسے میں اگر یہ ایکچ لاغو ہوا تو دو سے ادھیک بچے پیدا کرنے پر سرکاری نوکریوں میں آویدن اور پروموشن کا موقع نہیں ملے گا ستتر سرکاری یوجناو اور انودان سے بھی ونچت رکھنے کا پرابدھان ہے اگر یہ لاغو ہوا تو ایک سال کے پھیتر سبھی سرکاری ادھیکاریوں کرموچاریوں اسثانیہ نکائم میں چنے پرجن پرتنیدھیوں کو شپت پتر دینا ہوگا کہ وہ اس کا اولنگھر نہیں کریں گے قانون لاغو ہوتے سمیں ان کے دو ہی بچے ہیں اور شپت پتر دینے کے بعد اگر وہ تیسری ستنطان پیدا کرتے ہیں تو پرتنیدھی کا نرواچن رد کرنے اور چناغنا لڑنے کا پرستاو ہوگا سرکاری کرموچاریوں کا پروموشن برخاز کرنے تک کی سفارش ہے نصبندی کروانے پر انکریمنٹ ہوگا پروموشن سمیت یہ لاب اگر پریوار کی ابھی بھاوک سرکاری نوکری میں ہے تو نصبندی کرواتے ہیں تو انہیں انکریمنٹ کیا جائے گا یعنی کہ ان کا انکریمنٹ کیا جائے گا پروموشن سرکاری آوے سی یوجنا میں چھوٹ پی ایف میں ایمپلوئر کنٹریبیوشن بڑھانے جیسی کئی سوڑھائی دینے کی سفارش کی گئی ہیں دو بچوں والے دمپتی اگر سرکاری نوکری میں نہیں ہیں تو انہیں پانی، بجلی، ہاؤس ٹیکس ہوم لون میں چھوٹ اور انہیں سوڑھائی دینے کا پرساب ہے وہیں ایک سنتان پر خود سے نصبندی کرانے والی عویبابکو کو سنتان کے 20 سال تک موف تلاج سکشا، بیما سکشن، سنس تھا اور سرکاری نوکریوں میں فرات مکتہ دینے کی سفارش اور ہماری اگلی خبر بیہار سے ہے دراصل بیہار میں سخت لوگ ڈاؤن لگائے گیا تھا لیکن ہم دھیرے دھیرے بہاں پر بھی ریایتیں دی جاری ہیں بیہار میں سکول، کالیج اور یونیورسٹی، آلٹرنیٹ دینوں میں پچاس فیسطی شمتہ کے ساتھ کھولے جائیں گے گیاروی اور باروی کے سٹوڈنٹس کو سکولوں میں بلائے جائے گا سبھی شاتروں سٹاف کو نردھاریت COVID-19 پروٹوکولز کا پالن کرنا ہی ہوگا کیونکہ یہ انیوار ہے آدھے شاتروں کے لیے سکول ایک دن اور باقی آدھے شاتروں کے لیے اگلے دن لگے گا اس طرح سکول، کالیج میں سوشل ڈسٹنسنگ رکھی جا سکے گی بیہار کے اتریکت مکہ سچیف سنجھکوبار نے حال ہی میں گھوشنا کی ہے کہ سیکشنک سنساؤں کو 12 جلائی سے پھر سے کھولا جائے گا راجے میں کورونا سنکرمن کے معاملوں کی سنکھیا میں گرابٹ کو دیکھتے ہوئے یہ نیرنے لیا گیا کئی راجے اب کورونا سرکشا پروٹوکول کو دھیان میں رکھتے ہوئے چھاتروں کے لیے سکول کھول رہے ہیں اس کے ساتھ ہی حریانہ راجے نے بھی ککشا نووی سے باروی کے لیے سکول کو 16 جلائی سے کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے سٹوڈنس ماتاپیتا کی لکھت انومتی کے ساتھ ہی سکول آ سکیں گے اس طرح گجرات نے بھی 15 جلائی 2021 سے ککشا باروی کے چھاتروں کے لیے سکول پھر سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حال ہی میں ساتھ جلائی کو بھی ہر سرکار نے ریسٹرانٹ سکولوں اور کالیجز کو پھر سے کھولنے کی انومتی دے کر لوگ ڈاؤن پتی بندوں میں ڈھیلتی ہے جم، کلب اور سویمنگ پول بھی پچاس پتیشش شمتہ کے ساتھ پھر سے شروع ہو رہے ہیں جہاں تک سکشن سلسانوں کی بات ہے تو سرکار نے کہا ہے کہ چھاتروں کی ٹھیکہ کرن کی جلد وشیش ویوستہ کی جائے گی اور جو ہماری اگلی خبر ہے وہ بہت مہتوپون ہے کیونکہ وہ کیندری منتی پریشت سے جڑی ہوئی ہے دراصل کیندری منتی پریشت کے 78 منتریوں میں سے 42 فیستی نے اپنے خلاف اپرادھیک ماملے ہونے کی خوشنا کی ہے جن میں سے چار پر ہتیاں کے پریاں سے سامنے ماملے بھی ہیں یہ جانکاری ایڈی آر کی ریپورٹ سے سامنے آئی ہے اس کا دعوی ہم نہیں کر رہے بودوار کو 15 نئے کیابنیچ منتریوں اور 28 راجو منتریوں نے شفت نہیں جس کے بعد منتری پریشت کے کل صدق سے بھی سنکھیا 78 ہو گئی ایسوسییشن فور ڈیموکریٹک ریفارمز یعنی کہ ایڈی آر نچناوی حلف ناموں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان سبھی منتریوں کے کیے گئے وشلیشن میں 35 فیستی نے اپنے خلاف آپرادھک ماملے ہونے کا اعلیق کیا 24 یا 31 فیستی منتریوں نے ہتیا ہتیا کے پریاس ڈکیتی سمیت گمبھیر آپرادھک ماملوں کی گھوشنا کی گری راجے منتری بنے پوچھ بےہر نرباچن شیطر کے نیشید پرمانک نے اپنے خلاف ہتیا سے جڑے ایک ماملی کی گھوشنا کی ہے وہ 35 سال کے منتری پریشت کے سب سے یو آر چہرے بھی ہیں چار منتریوں نے ہتیا کے پیاس سے جڑے ماملوں کی گھوشنا کی یہ منتری ہے جان بارلا پرمانک پنکچ چودری اور بھی مولی دھرن جن منتریوں کا ویسنیشن کیا گیا ان میں سے 70 کروڑ پتی ہیں اور پرتی منتری اور پرتی منتری اوسط سمپتی سہولہ دشملو دو چار کروڑ روپے ہے چار منتری نے 50 کروڑ روپے سے زیادہ کی سمپتی کا اور لیکھ کیا ہے یہ منتری ہے اب آگے بڑھتے بات کریں گے گنگا کی اتر پردیش لے کر بیہار تک گنگا ندیم کے پانی میں کورونا نہیں ہے گنگا کے تیرہ گھاٹوں سے لیے گئے سبھی 67 سیمپل کی آرٹی فیسی آ ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے حالانکہ گنگا جل میں ہانیکارک بیکٹیریا ملے ہیں پانی میں اوکسیزن کی بھی کمی ملی ہیں رہت کی بات بات یہ ضرور ہے کس کا جلیے جیو پر کوئی پرتکول اثر نہیں پڑے گا آئی آئی ٹی آر یعنی بھارتی وش ویژیان دھان سنس تھا لکھنو نے دو فیز میں جانچ کی تھی اس کے ریپورٹ کے اندر سرکار کو بھیج دی گئی ہے نیشنل مشن فور کلین گنگا نے یوکی اور بھی شپوری ہوئی اس کے بعد انتیم ریپورٹ تیار کر لی گئی ہے یو پی اور بیہار کے تیرہ شہروں سے سیمپل لیے گئے تھے ان میں سے 12 جگہ گنگا سے اور ایک جگہ یمونہ سے سیمپل لیا گیا تھا ان کی ریپورٹ تو نیگیٹیو رہی ہی لیکن کچھ فیزیکو کیمیکل پیرامیٹرز مانک سے زیادہ پائے گئے ہیں آئی آئی ٹی آر کے سینئر سائنٹیز خود کی نگرانی میں پی پی کٹ پہن کر سیمپل میں شامل ہوئے کچھ ستھانوں پر ناؤ پر شڑھ کر 20 دھارہ میں سیمپل لیا گیا ویڈیانکو کی ریسرچ میں گنگا جل میں بیوڈی یعنی بیوکیامیکل آکسیزن دیمان مانک کے کہیں ادھک پائی گئی ہے کہیں جگہ تو یہ ایک لیٹر پانی میں 20 سے 25 میلی گرام تک رہی مانک کے مطابق ندی کے ایک لیٹر ساف پانی میں بیوڈی کا ستر 3 میلی گرام سے کم ہونا چاہیے حالکہ ویڈی انی کو نے اس پشت کیا لیکن اس پانی سے نہانا نقصان دائک ضرور ہو سکتا ہے اب یہ خبر آپ کے لیے ہے اور آپ کے اور میرے جیسی ہر اس مہلا کے لیے ہے اور اس پتنی کے لیے ہے اور اس بچی کے لیے ہے جس کے گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں ممبئی کی ایک وشیش عدالت نے تہرہ سال کی بچی سے سیکس کے بارے میں بات کرنے کی آروپ میں بس کنڈکٹر کو ایک سال کی پولی نہ کرنے پر اسے تین مہینے کا کچھور کارا واس اور بھکتان بھی دینا ہوگا یہ گھٹنا سال 2018 کی ہے پوروی اپنگر میں رہنے والی ایک بچی ممبئی ویس کے سرکاری بس سے روز سبح سکول جاتی تھی اور دوپہر تک لوٹتی تھی جولائی 2018 میں گھٹنا دن بس میں دو یا تین لوگ ہی بیٹھے تھے اس دوران بس کنڈکٹر چندکان سدامہ کولی اس کے پاس آ گیا اور بگل میں بیٹھ کیا کولی نے بچی سے پوچھا کی کیا وہ سیکس کے بارے میں کچھ جانتی ہے جس پر بچی نے کہا کہ وہ اس طرح کی سوال نہ پوچھ کنڈکٹر کش تیر چلا گیا لیکن جب وہ بچی کے پاس پھر لوٹ اور اس نے پھر سیکس پر سوال کیا تو بچی نے پھر اس سے سوال نہ کولی کو پہچان لیا اس کے بعد ماں نے آروپی کے خلاف کیس ترچ کر وائی اس کے بعد پولیس نے اگلے دن آروپی کو آریسٹ بھی کر لیا تھا گرفتاری کے بعد آروپی چونتکان صدامہ کولی کیول 12 دنوں کے لیے جیل گیا اس کے بعد اسے زمانت مل گئی کولی وکیلوں نے جو اپیل دار کرنے کے لیے سزا کے نیلنبن کے لیے کابیدن دار کیا ہے کوٹ نے اسے سوکار کرتے وے سزا تیس دن کے لیے تال دی ہے اب ہماری آخری خبر میں ہم بات کریں گے آپ کی جی نہیں آپ کی نہیں آمادمی پارٹی کی دراصل آمادمی پارٹی کی نظر بجلی نہیں ملنی چاہیے دلی کے موکھے منترین ٹویٹ کیا اتراخن خود بجلی بناتا ہے دوسرے راجز کو بیشتا بھی ہے پھر اتراخن کے لوگوں کو اتنی مہنگی بجلی کیوں دلی اپنی بجلی نہیں بناتا دوسرے راجز سے خریدتا ہے پھر بجلی میں بجلی فری یا اتراخن باسیوں کو فری بجلی نہیں ملنی چاہیے کل دیرہ دون میں ملتے ہیں اس بیچ سی ایم پوشکر سنگ دھامی کی پرتکریا بھی سامنی آئی انہوں نے کہا کہ اربین کے جیوال کی لیے چنان بڑا مددہ ہو سکتا ہے لیکن ہم چنان کو دھیان میں رکھ کام نہیں کر رہے راجی کی جنت کے لیے جو کام سب سے اچھا ہو سکتا ہے ہم اسے کر رہے ہیں لیکن یہ فری بجلی دلی میں چل گیا گجرات میں چلانے کی کوشش ہو رہی ہے کیا اترا کھن میں چلے گا یہ بہت بڑا سوال ہے اب کل آم آدمی پارٹی کے کارکر اور خود کے جوال جب دہرہ دون پہنچ تے ہیں کس طرح کی وہ گھوش نائے کرتے ہیں کس طرح کا اوپر روبھن جنتا کو دیتے ہیں یہ دیکھنے باری بات پہ ساتھ کی بات پہ اتنا ہی پھر لوٹیں گے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ بنے رہیے نیوز وال انڈیا کے ساتھ